موکٹر فردوس عاشق کمان صاحبہ ایسے سی ایم ہیں سیال کورٹ میں اسسسٹنٹ کمیشنر کو انہوں نے اچھا خاصہ لفظی دھولائی کر دی اور اس قدر کہ پوری لوگوں کے سامنے اگر کوئی ازار برہمی کرنا بھی تھا تو اکیلے میں بھی کیا جا سکتا تھا یہ شاید پتہ نہیں اپنی ایگو کی تسکین تھی یا کیا تھا وٹیور دس وز کیا کسی بھی شخص کو کسی بھی دوسرے شخص سے اسپیشلی روزے کی حالت میں اس طرح سے بات کرنا زیب دیتا ہے چاہے وہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہو ایک عام آدمی ہو پی ایم ہو سی ایم ہو ہمارے یہاں سیاستدانوں کا رویہ عوام سے بیوراکریسی سے تو بڑا عجیب سا ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے لیکن جب اپنے وڑوں کے پاس جاتے ہیں تو بڑے جنٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ رویہ زیب دیتا ہے ایک سپیشل اسسٹنٹو سی ایم کو جس پہ لہرہ مانے رہی ہیں بہت شکریہ انیکہ انیکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں کہ ہم لیڈر صرف اس لیے کہلاتے ہیں کہ لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں اور لاکھوں کی کنسیچوینسیز کے اندر ہم لوگ ووٹ لیتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں اور پھر جب آپ اس طرح کے عوضے پہ ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں چھوٹی سی غلطی کی بھی معافی نہیں ہے اور جہاں تک رہ گی بات رویوں کی تو میری اور جمشی چیما صاحب کی ہماری پولیٹکس کی جو پہلی ایک کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے ہم نے ایسو پیس بنائے ہوئے ہیں اس میں پہلا جو ہمارا قانون ہے اپنے اوپر جو ہمارے قوانین ہیں ان سب کو تو ہمیں سب کو فالو کرنا چاہیے وہ یہ کہ ایف آئی ریلی وانڈ کے لوگ میری عزت کریں تو مجھے لوگوں سے عزت سے پیش آنا ہے آپ میرا یہ مانا ہے کہ سخت سے سخت موقع غلط سے غلط چیز کو کنوے کر سکتے ہیں آپ کا طریقہ کار عوام کے ساتھ یا جو بھی پپڑک آفیس ہولڈر ہے آپ کی جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں یا آپ کے جو بیروکرسی ہے ان کے ساتھ ہمارے الفاظ کا چناؤ کسی کے ساتھ بھی میڈیا پرسنز کے ساتھ بھی وہ مناسب ہونا چاہیے اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر اگر آپ صحیح بھی ہوں آپ کا پوائنٹ آف ویو بلکل صحیح ہے آپ کا موقع ٹھیک ہو وہ سائیڈ پہ رہ جاتا ہے اور آپ کے وہ الفاظ سامنے رہ جاتے ہیں اور لوگ اسی کے اوپر زیادہ کرتے ہیں جو کہ اس کیس میں ہوا میرے ایک ہمیشہ موقع رہا ہے بیروکرسی کو لے کر کہ بہت زیادہ یہ زیرے بحث رہا پچھلے تین سالوں میں اس کی ایک گراؤنڈ ریالیٹی بھی ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے لیکن میں ہمیشہ اس چیز سے اقتلاف کرتی ہوں انہی کا کہ آپ پوری کی پوری کمیونٹی کو نہ کر دیا جائے جیسے پولیٹیشنز کرپٹ تو سارے پولیٹیشنز کرپٹ نہیں ہوتے ہمیں پوری کمیونٹی کو ایسے ہول میڈیا سارا میڈیا بکاؤ نہیں ہوتا اسی طرح بیروکرسی ساری غلط نہیں ہے اگر ساری غلط ہو تو آپ کے ملک کا سارا نظام یہ لوگ چلا رہے ہیں تو پھر آپ کا ملک کا نظام ایک دن بھی نہ چلے اور اس میں بہت دورے لوگ بھی ہیں دونوں ایکسٹریمز ہیں اور ہمیں چونکہ وہ بھی ہماری سوسائیٹی میں سے ہیں ہم ہی میں سے ہیں پولیٹیشنز بھی میڈیا پرسنز بھی اور سارے جو آپ کی سوسائیٹی اوورال جس طرح کی ہے ان کے نمائندے یا ڈیفرنٹ رولز کے اندر بھی لوگ اسی معاشرے میں سے ہی ہیں یہ سٹینز تو آ گیا اب اگلے سوال کی طرف بھی چلتے ہیں اس میں میں ہنڈر پسنٹ اگری ویڈی ہوں کالی بھیڑے ہر شہبے کے اندر ہیں ہر جگہ پر ہیں لیکن اس کو بلانکٹ سٹیٹمنٹ کے طور پر نہیں ڈالا جا سکتا کہ سارے بیوروکرات خراب ہیں سارے میڈیا والے خراب ہیں سارے سیاستدار خراب ہیں اور جو رویہ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں الیکشن کے حوالے سے بابا روان صاحب آج کہہ رہے تھے کہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ کا طریقہ کار لے کر آئیں گے جس کے اوپر آپوزیشن نے الیکٹرونک ووٹنگ کی مشینوں کو دیکھے بغیر نہ کر دی ان کے بقول اور فواد چودری صاحب کے بقول دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سسٹم چاہے جو بھی ہو ہمارے لوگ بڑے اس نیگٹیولی ٹیلنٹیڈ بھی ہیں کہ کئی نہ کئی سے کوئی نہ کوئی کرپشن کا طریقہ نکال ہی لیتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ کی طرف جانے کے ساتھ ساتھ سسٹم کو سہی کرنے کی کس طرح سے ضرورت ہے سسٹم کو کیسے سہی کریں دیکھیں انیکہ مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابھی تازہ تازہ دو تین دن ہوئے ہیں کراچی کے الیکشن کو ہوئے اور جس میں تمام پولٹیکل پارٹیز بس شمول پی ٹی آئے جو کہ گورنمنٹ کی جماعت ہے ہم لوگ آپ ساری پولٹیکل پارٹیز سوائے ایک جماعت کے جو الیکشن جیتی اور یہ ٹرینڈ ہر جگہ پہ ہوتا ہے جو جیت جاتا ہے اس میں تو خاموش ہی رہنا وہ تو یہ نہیں کلیم کر سکتا کے لیے گی ہوئی ہے باقی ساری پارٹیز ہار جانے والی اور اس کے اوپر جس طرح سے چار دوٹی ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی ریسنٹلی جو ہوا پہلے ڈسکا میں ہوا پھر آپ کے بعد ابھی کراچی میں جو ہوا تو مجھے یہ بتائے جب تمام پولٹیکل پارٹیز ان کا موقف چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گرے گرے باہوں وہ اس چیز کے اوپر ما شاء اللہ سے سارے سب کا کنسنسز ہوتا ہے جو ہاتھ جاتے ہیں کہ جی کرپشن ہوئی ہے ریگنگ ہوئی ہے یہ وہ ہمارا ماننا ہے کہ اگر سچ میں یہ ہمیشہ کیا اگلے سو سال بھی ہم یہی لگاتے رہیں گے جبکہ آپ کے پاس دنیا میں سائنٹفک میتھرز آ گئے ہیں تمام دنیا کے اندر جو جدید طریقوں کے مطابق جس طرح سے جہاں پہ دیموکرسی ما شاء اللہ بڑی مچور کر رہی ہے لوگوں کو اس کے سمرات مل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کا ریل مینڈٹ لینے والے لوگ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم یہ تفانے بدتمیزی اس میں کیا اس میں کریڈیبلیٹی تمام پولیٹیشن کی ارسٹیک آتی ہے اب مجھے یہ بتایا ہے کیا میں کریڈیبل ہوں یا جتنے باقی سارے تو ایک دوسرے کے مینڈٹ کے اوپر کوسٹن مارک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں سارے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور یہ بلا وجہ گالیاں ہیں بھی نہیں ریالیٹی یہی ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہی ہے کہ ریگنگ ہوتی ہے ہوتی آئی ہے تو کیا ہم اس کو آگے اللاؤ کریں گے کیا گیارنٹی ہے کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آنے کے بعد یا الیکٹرانک ووٹنگ کا سلسلہ آنے کے بعد پھر بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ نعرہ نہیں لگائیں گی کہ جی دھندلی ہو گئی یا کرپشن ہوئی ہے انتخابات کے اندر یا کسی قسم کی گربڑ ہوئی ہے کیا گیارنٹی ہے اس کی بہت اچھا سوال ہے اٹلیس اس کے اندر آپ کی ہر چیز ایڈنٹی فائے ہو جائے گی ویدن نو ٹائم آپ کو پتہ چل جائے گا وہ الیکٹرانک ووٹنگ پہ اور کوئی فیک ووٹس نہیں اس میں ڈالے جائیں گے پچوں کے پر ٹھپے نہیں لگ سکیں گے اور اس کے ایک ہزار ایک کریکے ہیں جو کہ اگر کوئی کوسٹن کرے گا تو اس کو وہیں کلیریفائی کیا جائے گا کہ جی یہ دیکھیں آئیے آپ کی چارڈ سیٹ تھی اور یہ اس کا جواب ہے لیکن اس طرح سے جو ابھی والا سسٹم ہے یہ بالکل کل ادم ہونا چاہیے اور میں تو اپیل کرتی ہوں ووٹر سے ووٹر کا زیادہ اس کے اوپر آہ سوال اٹھانا بنتا ہے کہ آپ جس کو اپنے جس بھی نمائندے کو چنتے ہو اگر وہ پارلیمان کے اندر نہیں جاتا اور ایک ایسا چلا جاتا ہے جس کے پاس ریال مینڈٹ نہیں ہے تو یہ ظلم سب سے پہلے تو عمام کے ساتھ رائٹ اچھا اگلے اگلے سوال کی طرف پھر اس کے پاس ہم ہم ہماری بل یہ ہے کہ یہ جو ووٹ کو عزت دے کا دینے کا نعرہ لگا کے پر اچھا سا سانگ بنا کے یہ چیزیں نہیں ہونی یہ چیزیں ہونی ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے الیکٹوریل رفارمز کس نے کرنی ہے عوام کو جس کو آپ ترانہ سناتے ہو کہ ووٹ کو عزت ہو جس کو بریانی دیتے ہو نہیں یہ تمام پارٹیز نے کرنی ہے پارلیمنٹ کے اندر ہونی ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے طریقہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جو فیور کرے گا صرف گورنمنٹ کو نہیں پوری دنیا کے اندر جو سسٹم بزا یہ ہمیں کوئی ریکمینٹ کر دیں ہم نے جو الیکٹرانک طریقہ ہم نے بتایا ہے ان کو اس پر اعتراض ہے تو یہ دوسرا کسی بھی بیسٹ ڈیموکریٹک کنٹریز سے سسٹم اٹھائیں اور یہ آ کے ہمیں پیش کر دیں باقی جہاں تک رہ گی بات ہماری نیبرنگ کنٹریز بھی جدید ترکازوں کے اوپر چلے گئے ہیں لیکن یہ کب تک ہوتا رہے گا ایک تو ریال نمائندگی ہونی چاہیے عوام کی دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئیسٹن ختم ہونا چاہیے اور اگر وہ تو کم پیمانے پہ ہو جس کو ہم کلیریفائی کر سکیں یہ ریکنگ تھی یا نہیں آجا لاسٹ کوئیسٹن کی طرف چلتے ہیں دوسری ترمیم کی بات بھی کی گئی آج کی پریس کانفرنس میں بابا روان صاحب نے فرمایا کہ جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں ان کو الیکشن لڑنے کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ایک اور جو ایک نعرہ تھا کہ دیکھیں جی یہ لوگ جن کا پاکستان میں سٹیک نہیں ہے جنہوں نے پاکستان میں رہنا نہیں ہے جن کے پاس پاکستان کی علاوہ بھی دوسری شہریت ہے ان کو پاکستان کا کیسے خیال ہوگا مجھے یادہ دھرنے کے اندر یہ باتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور خان صاحب کا برملہ یہ سٹینس بڑا واضح طور پر سامنے آتا تھا تو کیا وہ سٹینس ختم ہو گیا ہے کیا اب جو باہر مقیم پاکستانی بیٹھے ہیں اگر وہ انتخابات لڑتے ہیں تو ان کی لائلٹی ٹورڈز پاکستان کیونکہ آبویسلی انہوں نے کہیں نہ کہیں کا اٹھایا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں رہے گا اب اس طرح تو پھر نواز شریف صاحب کے بچے اس طرح تو پھر بہت سارے اور سیاستدانوں کے بچے ہیں وہ بھی آ سکیں گے اس تمام الیکشن کے پیرڈائم کے اندر جی یہ بہت اچھا سوال ہے انی کا اس کے اوپر میں یہ ارز کروں کہ ابھی اس کے اوپر یہ انڈر پروسس ہے اور اس کے اوپر سارے معاملات زیرے گوھر ہیں اب ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ تمام جو اوورسیز ہیں وہ الیکشن لڑ پائیں گے ایک سرٹن پرسنٹ ایٹ اوورسیز کی کوئی ایک سیٹ ہو سکتی ہے اس میں مختلف آپشنز ہو سکتی ہیں جیسے ریزرف سیٹ پہ ہم خواتین آتی ہیں منورٹیز کے ہوتے ہیں اور اوورسیز کے اندر جن کا بہت بڑا رول ہے اور جب آپ ان کا ایک نمائندہ پارلیمنٹ کے اندر لے آئیں گے ایک یا دو آوانے بالا میں زیری میں پروینشل اسمبلیز کے اندر تو اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ وہ اپنی کمیونٹی کے جتنے بھی جو ان سے ریلیٹیڈ ہیں ایشوز ان کو بھی اڈریس کریں گے پھر بہت زیادہ جو ہم ذرے مبادلہ کمانے میں ہم کامیاب زیادہ اچھے اہداف ہمارے ہم ان کو اچیو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھیں آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا نیکا جو اوورسٹیج پاکستانی ہے میں عام پاکستانیوں کے بات کر رہی ہوں وہ یقین مانے چونکہ وہ وطن سے دور ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھے جذبات رکھتے ہیں پاکستان کے لیے تو اگر ان کی امائندگی ایک سرٹن پرسنٹیج کے اوپر ہو جائے نو حام لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے کی چیز ہے کہ ووٹ کا حق دینا یہ بڑا امپورٹنٹ چیز جی اس اوپر بھی انہوں نے بہت سوال اٹھائے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بات کی جاری ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انتخابات لڑنے کی اجازت دینے کے اب اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے فیصل وارڈا صاحب کی دوہری شہریت سے جو کہ امریکی شہری تھے لیکن مسئلہ اور کچھ اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو کہ دوہری شہری ہیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ جس ریمیٹنسز کی بات کر رہی ہیں وہ زیادہ آتے ہیں گلف ممالک سے یا عربی ممالک سے اور وہاں دوہری شہریت نہیں ہوا کرتی ہے دوہری شہریت ہوتی ہے امریکہ کے اندر دوہری شہریت ہوتی ہے آسٹریلیا میں یوکے کے اندر ان ممالک کے اندر دوہری شہریت ہوتی ہے اور یہاں سے اتنے ریمیٹنسز آتے بھی نہیں ہیں تو وٹ اگزاکٹلی اس دی گورنمنٹ پلاننگ ٹوڈو کیا بیرون ملک پاکستانی جو موجود ہیں ان کے لیے یا دوہری شہریت رکھنے والوں کے لیے بھی یہ چیز آپ سامنے لے کر آئیں گے کہ انتخابات لڑ سکیں آنیکہ اس وقت قبل از وقت ہے یہ ساری باتیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ ایک ایسی آپشن ہے جس کے اوپر ساری پہلے جتنے بھی آپ کے ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ظاہرہ تمام سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور آپ کے باقی بھی فورمز ہیں یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ کوئی ایک طریقہ مزا کر کے تو وہ کہہ دے کہ یہ ہو گیا ہے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا